دوستو جس طرح گلاب کی خوشبو کسی اور پھول میں نہیں ہو سکتی بلکل اسی طرح یہ آواز ملکہ ترنم نور جہاں کی گلے کے سوا کسی اور گلے میں نہیں ہو سکتی جس طرح کسی ملک کی شناخت اس کی تحزیب ثقافت اس کا حسن اس کے دریا اس کے مترنم جھرنے ہوتے ہیں اسی طرح پاکستان کی شناخت کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں فخر سے کہوں کہ میرے دیس میں ہستے مسکراتے چہرے ہیں لہلہاتی فصلے ہیں گاتے گنگناتی دریا جھرنے ہیں اور مادام نور جہاں ہیں آج یہ آواز اور شخصیت کا حسن ہمارے پروگرام کی زینت ہے ہم سب کا انتظار ختم ہوا مادام نور جہاں نے ہمیں یہ خوشی بخشی ہے کہ آج آپ تشریف لائی ہیں باقی باتیں میڈم سے آپ سب کے لیے اسلام علیکم مادام نور جہاں مادام بہت دن سے آپ کی تلاش میں تھے ہم لوگ کہ آپ کو میں ایک لفظ چھوٹا سے استعمال کر رہی ہوں کہ پکڑیں آپ میری کیوں تلاش نہیں تھی میں تو ہوں ہی آپ لوگوں کی نہیں آپ ہماری ہیں اسی لیے لیکن ایک چیز ہم نے پائی مادام کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دینے سے انکار کیا ابتدا میں کیوں میں مجبور ہوں شبینہ آپ خود محسوس کریں گی اگر آپ تھندے دل سے غور کریں کہ میری پوزیشن ایسی خراب کر دیتے ہیں لوگ کہ میں ایک بات کروں تو لوگ دس باتیں اس کی بنا دیتے ہیں اب جو بھی مجھ سے بڑے بھلی طرح دیکھیں کہ میں لوگوں کیتنی عزت کرتی ہوں مجھے کہا جاتا ہے ہم صافی ہیں ہم آنا چاہتے ہیں آپ میڈم ہمیں انٹرویو دیں میں سوچتی ہوں کہ میرا وطن ہے میرے پیارے وطن کے پیارے لوگوں کے لیے یہ لکھیں گے اور میرے حالات ان کو بتانا چاہتے ہیں ضروری بات ہے کہ جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں وہ ضرور جاننا چاہیں کہ نور جہاں کیسے بیٹھتی ہے کیسے اٹھتی ہے کیا پہنتی ہے کیا کھاتی ہے کیسے ریاض کرتی ہے یا اس کی زندگی میں کیا تلخی آئی ہیں یا کیا اس نے نشب و فراز زندگی کے دیکھے بہت سارے بہت سے خیالات تصورات ہمارے چاہنے والوں کے پیار کرنے والوں کے دلوں میں سننے والوں کے دلوں میں ہوتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق بلاؤں عزت کروں احساس کروں اور جن کو اپنا بھائی بیٹا سمجھ کر بیان کروں اور وہ اس کے بعد اخبار میں لکھتے ہیں تو جب وہ لوگ اخبار میں لکھتے ہیں تو دس باتیں بڑھا کے لکھتے ہیں جہاں اس کا یہ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست عزیز اقرباد جن کے لئے کوئی بیان بھی آتا ہے تو وہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں میں سیدھی بات کرتی ہوں وہ لوگ جسے کہنا چاہیے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لئے چند باتیں آف در اکرڈ ہو جاتی ہیں کہ کوئی دکھ بیان کر دیا وہ لوگ بڑھا کے اتنا لمبا چوڑا کر دیتے ہیں اور حقیقت اسے ہٹ جاتے ہیں اس کے بعد دکھ ہو جاتا ہے امیج خراب ہوتا ہے پبلک میں انسان کا تو میں نے مجبور ہو کر میں معذرت کے ساتھ ترس کروں گی آپ سے بھی کہا کہ بھئی میں بالکل یقین جانیے میں نے ایک طرح سے تہیہ ہی کر لیا تھا کہ میں کوئی انٹرویو اب نہیں دوں گی کیونکہ جسے بھی کچھ کہیں وہ عجیب سے اس کی شکل اختیار کرتے ہیں برحال مادم آپ نے جتنا ہمارے ملک کے لئے کنٹریبیوٹ کیا ہے موسیقی میں اتنے تو سوال شاید میں اس قلیل وقت میں آپ سے نہیں کر سکوں لیکن ایک بات میں آپ سے یہ بھی پوچھ رہیوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ عوام کی آرٹسٹ ہیں اور برحال ہم لوگ تو خیر رابطہ ہیں آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچانے والے ہیں آپ ٹی وی پر ابھی حال ہی میں پروگرام کرتی رہی کچھ اس بارے میں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی آئیں کچھ لوگ عجیب عجیب سے بیان دے رہے ہیں کچھ اس بارے میں فرمائیں آپ میرا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام آ چکے ہیں وہ پہلے دن سے ہی تیرہ اناؤنس تھے جو میں تو شاید سمجھتی تھی کہ پانچ چھے کروں گی مگر جیسا مجھے کہا گیا اور کمراف طاف صاحب ہمارے بڑے پیارے دوستوں میں سے ہیں وہ ہیں رفیق بڑی صاحب ہیں جالندری صاحب ہیں وہ لوگوں نے کہا نی نور جہاں تم تیرا پروگرام کرو جیسا کہ ہمارے سمائی پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ سارے کریں تو میں نے یہی سوچا گو مجھے معلوم تھا کہ اس میں بہت کم وقت مجھے ملے گا اور محنت زیادہ کرنی پڑے گی مگر آپ جانتی ہیں جیسا کہ مجھے میرے عوام سے پیار ہے یہ نہ آپ سوچیں کہ مجھے صرف عوام پیار کرتا ہے میں آپ کو اندازہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے انسانوں سے کتنی محبت ہے چاہے وہ کہیں کہ بھی ہوں میں بے حد پیار کرتی ہوں انسان کو کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق ہیں مجھے پیار کرتے ہیں تو مجھے کوئی تکبر کی ذرا سی بھی جگہ میرے دل میں میرے دماغ میں نہیں تو میں نے سوچا میں خدمت ہی ہے اور جبکہ جیسا ہی وہ نے ٹیلی ویژن پر پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایک وہ شخصیت جو مجھے پہلے دن ملی کراچی ہی میں شام کے وقت عجیب سا وقت تھا اور مغرب کا وقت کہہ لیجے عجیب ڈپریشن سی تھی مجھ پہ اور وہ ایک معبر اور خاتون مجھے ملی بہت بزرگ اور وہ رو پڑی مجھے دیکھ کر کے دیکھ نور جہاں اگر تم آج نہ ملتی تو شاید میں یہ حسرت لے کے مر گئی ہوتی تمہیں میں بتا نہیں سکتی کہ شاید میں جتنے سال سے جی رہی ہوں اس تمنہ میں کہ میں نور جہاں کو دیکھوں تم ٹیلی ویژن پر ہی بیٹے آ جاتی تمہیں دیکھ لیتی تو کیا تمہیں اپنی زندگی پر بہت یقین ہے کہ تم پتہ نہیں سنگڑوں سال جیتی رہو گی نہ معلوم میرے جتنی کیسی ایسی ہستیاں ہوں گی میرے جیسی نامعلوم کتنی عورتیں ہوں گی جو تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں یا ایسے لوگ ہوں گے جو یہ تمنہ رکھتے ہیں کہ ہم نور جہاں کو دیکھ سکیں میں تو آج اتفاق سے تمہیں مل لی جو لوگ نہیں دیکھ پائے ان کی خاطر تم ٹیلی ویژن پر آؤ اللہ جانے کیوں مجھ پر اثر ہوا اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گی ان لوگوں کی تو مہربانیاں ہمیشہ مجھ پر ہیں ٹیلی ویژن والوں کی انہوں نے مجھے ہمیشہ پروگرام کے لیے مدھو کیا ہے میرا بھی دل چاہا اور میں نے یہ بات مان لی اب رہا قصہ جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے پروگرام سے نکال دیا گیا ففٹی ففٹی کا دیکھ کر میں نے برا منائیا یوں ہے یہاں وہ ساری باتیں جھوٹی ہیں میں نے ففٹی ففٹی کے پروگرام کو بڑا انجوائی کیا وہ دونوں آرٹسٹ جنہوں نے میری نقل اتاری وہ میرے بڑے فیوریٹ آرٹسٹ ہیں جن کا نام شہد زباہ شہ نازوہ ایک اور دوسرے کون ہے وہ جو رومال ہلا رہے تھے میری جگہ اسمایل کارا وہ جو میری نقل کر رہے تھے وہ وہاں جو جنہیں جھڑکا لگتا ہے وہ انگلیش میوزک گانے بہت مجھے میرے فیوریٹ ہیں اور یہ پروگرام مجھے بڑا پسند ہے میں کہتی ہوں پتہ مجھے پسند بھی کیوں ہے آپ وجہ پوچھیں جی جی ضرور پوچھوں گی زندگی میں لوگوں کو اتنی اتنے بوجھ ہیں لوگوں پر کیوں جی میں ٹھیک کہا نا اتنی زندگی پہ بوجھ ہے اور سارا وقت انسان اپنے میں اتنا علچ کے رہ گیا ہے کہ اگر وہ آٹھویں دن بھی انہیں ہسنا مل جائے میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے وہ لوگ ہساتے ہیں اور یہ سواب کا کام ہے کسی کو خوش کرنا میں یقین جانی میں نے اپنے پروگرام کی جو نقل دیکھی میں تو ہس ہس کے لوٹ گئی مجھے صرف ان کے ایک لفظ پہ اعتراض تھا کہ وہ جو انہوں نے شاید انہوں نے بھی معلوم نہ ہو کہ جی وہ ریکارڈ تو نیا لاتے آپ کے تو بھانڈا پھوڑ دیا یہ بات نہ تو سچی ہے میں نے ان تیرہ پروگرام میں فیفٹی ٹو بوینجا سانگز گئے ہیں جنہیں کیا کہنا چاہتے ہیں باونجا سانگز گئے ہیں ابھی کچھ باتیں پنجابی میں بھی کریں گیا کریں گے پامینجا سانگز باونجا سانگز گئے ہیں پنجابی ہوں میں نے کسور دیا میں نے اتنے گانے گائے اور ساری محنت پر جیسے لگا کسی نے پانی پھیر دیا اور اسی طرح اسی طرح وہ بات لوگوں نے کچھ اسنی غلط لی ہے کہ اللہ بھلا کرے غلط باتیں کرنے والوں کا کہ نور جہاں کو الگ کر دیا گیا اور ملکہ پکھراج کا سور کا سفر شروع کر دیا حالہ میرا ان سے کیا مقابلہ وہ ہماری بزرگ ہیں اور وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہوں گی مگر میں نے ان سے کبھی مقابلہ نہیں کیا اور نہ ہی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں جے جے میں نے یہ فرمائیے کہ آپ ہاں تو وہ فقرہ تو رہ گیا پورا نا کونسا جب میں نے بھی پڑھا یہ سیٹرڈے جو گزرا ہے جس سے میرا لاسٹ پروگرام چل رہا تھا تو یہاں مشرق میں پہلے مجھے کراچی سے بھی فون آئے کہ جنگ میں ایسا چھپا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں سے میرے بھائی نے بھی مجھے فون کیا کہ اس اس طرح ان لوگوں کو نہیں لکھنا چاہیے اور آپ کا تو یہ تیروا پروگرام تھا اور یہ کیا جنگ میں ایسی خبر آئی ہے پھر یہاں پر میں نے سیٹرڈے کو مارننگ میں مشرق میں دیکھا جنہوں نے لکھا کہ نور جہاں نے نغموں کے پیسے لیے اور جناب وار کے دنوں کے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں آپ ٹیلی ویژن والوں سے ہی دریافت کر سکتی ہیں کہ اس اس طرح کی جھوٹی باتیں من گھڑت بے پر کہ یہ لوگوں اڑاتے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ بیکار لوگ ہی بیکار باتیں کر سکتے ہیں میں تو ایسا نہ سمجھتی ہوں نہ میرے دل میں ایسی کوئی بات ہے اپنے ملک کے لئے آپ تو محبت سے کنٹویٹ کر رہی ہیں ان لوگوں نے یہ ایسا بھی کیا ہے جیسے میرا پروگرام لاسٹ ہوا میں نے فون کیا جی ایم صاحب کو کہ یہ تو غلط فہمیاں عجیب سے شروع ہو گئی انہوں نے فرمایا کہ میں اس پروگرام سے پہلے اس کو کلیر کروں گا نور جہاں یہ بہت زیادتی کی گئی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے اتنا تعاون ہمارے ساتھ ہے پھر آپ نے میرا پروگرام لاسٹ دیکھا سیٹرڈے کو آپ نے خود سنا ہوگا کہ انہوں نے کتنی مہربانی اور شفقت سے محبت سے میرے پروگرام کا جتنی میں نے محنت کی ہے اس کو مانا اور یہ بھی فرمایا کہ میں سمجھتی ہوں ٹیلی ویژن میں یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے کسی آرٹسٹ کا شکریہ ادا کیا ہو وہ لوگ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے آفر ہے آگے تیرہ پروگرام کی مگر ابھی چونکہ میں کافی محنت کر چکی ہوں میں انشاءاللہ جیسے مجھے وقت ملا میں اس سے زیادہ محنت کر کے پھر پروگرام کروں گی انشاءاللہ کیونکہ مجھے اپنے عوام سے پیار ہے ان باتوں سے شبینہ میں اپنے عوام کی محبت کو کم نہیں کر سکتی چاہے لاکھ میرے لئے جھوٹی سچی باتیں اخبار والے لکھتے رہیں مگر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ اخبار والے بھی میرے خلاف نہیں ہے چند ایک لوگ ایسے ہیں شر پسند جو غلط باتیں ان تک پہنچاتے ہیں اور جیسے کہ آپ مجھ سے فرما رہی تھی کہ بھئی اخبار میں آپ کے لئے کیوں ایسی باتیں آتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اخبار والوں سے بھی میرا کوئی ذاتی اناد نہیں میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو محض یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام ہی صرف برائی ہوگا بیکار ہوں گے تو وہ ایسے ہی لوگوں کی ذہنی اطمادہ میں سٹائپ کی ہوتی ہے بہرحال ان سے تو آپ بھی مجبور ہیں ہم بھی یہ فرمایی کہ آپ کتنی بڑی تھی جب آپ نے پہلا گانا گایا چھ برس کی عمر میں فلم میں یا چھ برس کی تھی کلکٹا میں اور کس عمر میں کیمرے کے سامنے آئیں اسی دن چھ برس کی عمر میں وہاں شوٹنگ ہو رہی تھی کلکٹا میں کجن بی بی تھی میں نے ٹیلی ویشن پر بکا ایک پروگرام میں کجن بی بی تھی وہاں اختری بھائی تھی اور سیٹ سکھلال کیا سکھلال کرنا نہیں وہاں وہ لوگ تھے اور یہ فلم کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا تو میں بھی وہاں گئی آپ کسی پلیننگ کے تحت مطلب بھی تھی ہمارے سب میرے والدین بھائی بہن سب ہم لوگ ادھر چلے گئے تھے کلکٹا میں تو میری بڑی سسٹر کو فلم میں لیا گیا میں بھی سٹوڈیو چلی گئی میں چھ برس کی تھی تو کجن بی بی کو وہ بے اولاد تھی انہوں نے مجھے پھر بیٹی بنا لیا اور میں شوٹنگ میں جسن گئی رات کو تو بس بچی تھی سو گئی ایک جگہ انہوں نے کہا بیٹے تم اٹھ کے گانا گاؤ تو میں نے پہلی بار گیا لانگا جا پتن چنا دا اور انہوں نے وہ کیمرہ چلوا دیا لائٹ ڈال کے مجھ پہ اور پہلا دن وہ ہی تھا اداکاری اور گلوکاری کا مادم آج آپ شہرت کے جس مقام پر ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی آرٹسٹ بن جائیں گی نہیں شبینہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے انسان میں سمجھتی ہوں مجھے گانے کا شروع سے شوق ہے گانے کے لئے میں جب کچھ بھی نہیں جانتی تھی تو گانے کو گانا جانتی تھی سر سے میری مس شروع سے ہے اور جیسے پتہ نہیں میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے بچپن سے گانے کے ساتھ کیوں اتنی بابستگی ہے میری روح اوڑنا بچھونا آپ کا سر ہے پتہ نہیں کیوں مجھے معلوم نہیں مادم آپ کو ملکہ ترنم کا خطاب ملا یہ کس سن میں ملا کس نے دیا تھا آپ کو میری شادی وی بامبے میں جی یہ میں نے پکچر میں کام کیا تھا زینت میں جی اس وقت مجھے میں نے گایا تھا بلبلو مت رو یہاں تو مجھے اس کا ملکہ ترنم کا خطاب وہاں پر اس پکچر میں بھی مجھے ایکٹنگ کا بھی انام ملا تھا یہ خطاب آپ کو جب ملا تھا اس گانے پر آپ مادم آدھاکاری سے خاصی مطلب طویل عرصت تک وابستہ رہی ہیں پھر آپ نے تر کیوں کی آدھاکاری ایک وقت ہے ساتھ میں نے شادی کی اجاز زنانی صاحب سے یہ جن میری بیٹی ہیں جو آپ دیکھیں بیٹھیں ہیں دو جن بائیس برس پیشتر حالانکہ لوگ کہتے ہیں مجھے اس وقت کام نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور جیسا کہ آرٹسٹ کو ہونا چاہیے سلم ہو گئی اور ایکٹنگ بہت اچھی کرنے لگی لاسٹ پکچریں میری کوئل اور مرزا غالب ہیں جو لوگوں نے دیکھی ہیں اور اس وقت میں نے کام چھوڑ دیا میں نے محسوس کیا کہ بے ایک وقت فلم میں کام اور شادی شادی دو چیزیں نہیں چل سکتی گھر کو وقت نہیں دے سکتے زیادہ صبح جانا شام کو آنا تو پھر میں نے گانا میں چھوڑ نہیں سکتی تھی تو وہ مان گئے ایجا صاحب کے اچھا آپ گانا نہ چھوڑیں گاتی رہیں مگر فلم کا کام چھوڑ دی اور وہ پتھانے انہیں غیرت بھی تھی کہ بھی کام نہ کرو کیونکہ ہراین کو اکثر گلے لگنا پڑتا ہے کہتے تو بھی کام نہیں کہنا فلم میں ہم کریں گے تم نہ کرو ہم نے کہا اچھا جی آپ لگتے رہے ہیں ہم بازاز کریں گے اچھا مانا آپ نے تو پاکستان کی ہمارے سبھی ذہین موسیقاروں طرح زنگائیں ہیں آپ کی کوئی ذاتی پسند ہے کس سلسلے میں ذاتی پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ موسیقار سے میری مدار موسیقار؟ سبھی اچھے ہیں جی یہ تو کوئی ایسا سوال نہیں جو میں موسیقار ایک کا کہہ دوں سبھی اچھے ہیں اچھا مانا ابھی جو آپ نے تازہ تر گیت غزلیں ہم لوگوں کو دیئے ہیں ان میں سے آپ کا ایک نغمہ ہے سر سنگیت کی جوگن بن کے یہ عبداللہ صاحب ہے یہ ٹیون عبداللہ صاحب کی ہے آپ فرمائے تو ہم یہ سنوائیں ہاں ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے مادم آپ کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی موسیقار جب ترز سناتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بتانی ضرورت پیش نہیں آتی یہ اللہ کا کرم ہے ایسا ہوتا ہے نہ معلوم مجھے کیوں بہت جلدی ٹیون یاد ہو جاتی بس حساب کتاب اور یہ سمجھ لیجئے کوئی بزنس کی بات ہو تو بڑی کند ذہن ہوں کچھ نہیں سمجھ میں آتا اب خدا یقین کیجئے کوئی حساب کتاب ایسا ہو جس میں پیسہ انوالو یا بزنس ہو وہ میرے مہینوں سالوں سمجھ میں نہیں آیا مگر یہ گانا تو ایک منٹ سے دوسرے منٹ پتہ نہیں کیوں مجھے یاد ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جسا میں نے پہلے گایا ہوا اللہ کی بڑی مربانی ہے ماشاءاللہ آپ نے گایا بھی اتنا ہے کہ ظاہر آپ کوئی گنجائش نہیں رہے اچھا مانم گانے کے ساتھ ایکسپریشن بہت ضروری ہوتا اور آپ کے گانے کی خصوصیت ہے کہ آپ اس کو بڑے بھرپور ادائیگی کے ساتھ گاتی ہیں تو یہ اضافہ آپ اپنی طرف سے کرتی ہیں یا جو موسیقار صاحب بناتے ہیں طرز وہ گائیڈ کرتے ہیں آپ کو یہ بھی اللہ کی دینی سمجھئے کیوں کہ جو بناتے ہیں یقیناً وہ کچھ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہوں گے مگر آرٹسٹ میں بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے شبینہ کہ وہ اپنے آپ کو اس میں سما دے اس کے الفاظ کو سوچے اس دھن کا مور دیکھے اس راگ کے اتار چڑھاؤ کو پہچانے اور پھر اپنے آپ کو اس میں سما کے سوچے کہ جس لڑکی پہ یہ وقت یا یہ گھڑی گزر رہی ہے وہ کیسے اس کو محسوس کرے گی تو خود بخود آپ اسی جذبات میں گائیں گی مادم گانے میں تفریح تباہ کی علاوہ فن کی بھی خاصی بھرپور چھلک ہوتی ہے فلمی گانے میں آپ کو فنکارانا استادی دکھانے کا کتنا موقع ملتا ہے دیکھیں کلاسیکل کی جیسے میں نے تعلیم پاہی شروع سے یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو ہم لوگ نہیں پوری کلاسیکل کی اس پر خوبیاں دکھا سکتے مگر میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ کی تعلیم کلاسیکل صحیح ہوئی ہے اور بنیاد پختہ ہے تو یہ جو نیم کلاسیکل اور فلمی گانے اور یہ سب تھومریاں غزلیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ بنیاد پکی ہو جانی چاہیے نا تو پھر آپ چاہئے جتنی منزلیں اس پر بنا لیں اور اگر بنیاد صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا مادم آپ نے ایک غزل گائی تھی آشیانے کی بات کرتے ہو بہت ڈوب کے گائی ہوئی چیز آپ کو پسند ہے ذاتی صاحب بہت پسند ہے اور وہ تو ٹیون بھی ایک منٹ میں بنی تھی میں کوئی کتر میں میں سٹیج پہ تھی تو مجھے لکھ کر یہ غزل آئی پبلک میں سے تو وہیں بنا دی گئی اور صدق صاحب میرے ساتھ تھے سٹیج پہ انہوں نے دھن چھڑی اور ذرا سا مجھے آسرا دیا کہ یوں گئی دیکھا جاتا ہوں انہیں کی دھنے مگر وہ اس وقت پھل بدی یوں گا دے بڑا کام تھا اور مجھے غزل پسند آگئی سٹیج پہ ہی پڑھ کے کہ بہت کبصورت غزل ہے پھر میں نے وہیں پبلک کو سنائی اور بعد بھی میں اسی ٹیون پہ پکی ہو گئی کہ یہ ٹیون تو بہت اچھی ہے آسرا میرے میں آپ نے فلم کے لئے خاصے عرصے تک گایا زیادہ تو آپ نے فلم کے لئے گایا اب کچھ عرصے سے آپ غیر فلمی کو بھی نواز رہی ہیں تو آپ کو خود زیادہ لطف کس میں آیا اتنے عرصے آپ نے فلم کے لئے بھی گایا تو غزل بھی اب گا رہی ہیں اب کیسا لگا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے غزلوں میں بہت مزے آتا ہے اور میں غزلے میں اس لئے بھی گا رہی ہوں اور میں نے اپنے پروگرام میں ٹی وی کے پروگراموں میں غزلیں زیادہ گائی ہیں جو نظر بھائی نے بنائی ہیں اور ایک آدم میں نے بھی بنائی ہے جس پہ میں نے پسند کر دی کہ اپنا نام دوں تو میں بہت انجائے کرتی ہوں غزلوں کو اور خاص کر جو نظر بھائی نے اب یہ اس کا غزل کا ٹرینڈ بدل دیا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے ورنہ یوں محسوس ہوتا تھا خیر مہندی حسن تو صدیوں ایسے پیدا نہیں ہوتے سروالے لوگ ان کی تو غزل اناؤنس ہو تو دل کو ٹھنڈک پڑتی ہے مگر عموماً یہ ہوتا ہے کہ غزل اب اناؤنس ہوئی تو لگتا ہے کہ اب یہ جیسے ہمارے غلام علی ماشاء اللہ وہ بھی بڑے اچھے تو یوں ہو جاتا ہے نا غزل شروع ہوئی تو اب یہ جی اللہ اس غزل کو ختم کرے گا تو غزل کا ایک ڈھراؤنا سا اور بڑا بھیانک سا تصور جیسے پیدا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ میں مہندی حسن یا غلام علی کے لئے نہیں کہہ رہی ماشاء اللہ یہ تو بڑے فنکار لوگ ہیں مگر جانتا ہے کہ میں نے چاہا ہے کہ غزل کا ایک نیا روپ دنیا کو دکھایا جائے پبلک کو جو کوشش کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے کیا بھی ہے اور انشاءاللہ میرے لانگ پلے ریکارڈ بن رہے ہیں ان میں میں انشاءاللہ اور پیش کروں گی اور اس لئے مجھے غزلوں سے بہت رغبت ہے اس میں نئے انداز کے بول آتے ہیں جس کو پبلک انجائے کریں شاعری کا ایک بڑا محکوم ملتا ہے مادم کبھی یہ ہوا کہ آپ نے تو خیر جو کچھ کہا ہے وہ سب ہی اچھا ہے کوئی گانا جو آپ کے اپنے جی کو لگا ہو تھا کر کے تو وہ کسی دوسری ہیروین پر پکچرائز ہو ایک گانا بھی گیا تھا میں نے سینے نہ لگ جا تھا کر کے تو وہ کسی دوسری ہیروین پر جب آپ پکچرائز کیا ہوا دیکھتی ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ خود آپ پر سوام کر رہی ہوتی ہیں اس کی جگہ دیکھیں گانے کو پکچرائز کرانا میرے لئے تو آسان ہے کیونکہ میں نے گیا ہوتا ہے اور مجھے اس کے جذبات کا پورا پورا احساس ہوتا ہے مگر جو لڑکی جس پر پکچرائز ہوتا ہے پتہ نہیں اگر تو وہ ایکسپریشن لیس فیس رکھیں تو ضرور مجھے دکھ ہوتا میرا گانا ہماری سبیحہ خانم اللہ انہیں زندگی دے جسے ہم پیار سے بلو کہا کرتے ہیں آج کافی سالوں سے وہ مجھے بہت پیاری ہیں وہ مجھ پر گانا وہ میرا گانا جو اپنے آپ پر پکچرائز کراتی تھی بہت خوبصورت میں مطمئن ہو جاتی تھی مگر اس کے بعد بہت کم ایسا وقت آیا ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ بھی میرا گانا کسی لڑکی پر ٹھیک پکچرائز ہوا کیونکہ جو میں چاہتی ہوں وہ اتریں ڈوب کر اس میں نہیں فیس پر ایکسپریشن نہیں لاتیں آپ کو یقینی دکھ ہوتا ہوتا ہے ہاں بہت دکھ ہوتا ہے آپ کو ساری محنت سے گاتی ہیں ویسے سب ہیرائنیں ضرور میرے پیچھے تو پڑھ جائیں گی کہ انہوں کے میرا در ایک کڑی پتھا بان آگئی پتر میں نے مرواہ تھے میرا پیڑا کر کے جانا شبینہ نے مادم یہ فرمائی ہے آپ کیا چاہتی ہو پہلے یہ بتاؤ سارے میوزک ڈریکٹروں کو مجھ سے ناراض کرنا چاہتی میں یہ چاہتی ہوں ساری غلط فہمیاں خدا کرے میرے انٹرویو کے ذریعے سے دور ہو جائیں میں دیکھیں سب کو پیار کرتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے فن میں اور ترقی ہو اگر لڑکیاں کام کرتی ہیں تو ان میں اور جذبہ پیدا ہو کہ وہ اچھا کریں اگر سنگر آتے ہیں تو اللہ کریں لڑکے لڑکیاں اور شوق پیدا کریں کہ وہ اس کو بڑھائیں اس علم کو نہ کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دس گانے ہٹ ہو گئے اور بس جی اب ہمیں زندگی میں سب کچھ مل گیا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں گانے ہٹ کیے مگر آج تک یقین کو رشبینہ میں اپنے فنسی مطمئن نہیں میں یہ چاہتی ہوں یا اللہ تو میری عزت رکھ اور میں اس سے اچھا گانے کی کوشش کروں میڈم اسی سے میرے ذہن میں اس وقت ہی بات آئی آپ سے بڑی معذہت کے ساتھ پوچھ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں نے آپ پر یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نئے آنے والوں کو گانے نہیں دیتی ہیں اچھا کس کس کا آنا میں نے بند کر دیا یہ اس کی بھی وضاحت آپ یہاں کی سنگروں سے پوچھئے کچھ لوگوں نے مہناز ہیں مجھے بہت پیار کرتی ہیں بلکہ کہتی ہی آپ کی پہلی شاگرد آپ میری استاد ہیں میں پہلی شاگردوں میں سے ہوں اور میں نہ شاگردی کرواتی ہوں نہ مجھے شوق ہے کہ لوگ میرے شاگرد بنیں میرے پاس اپنے ہی وقت نہیں میرے بچوں کے لیے میرے پاس اتنا میں وقت نکالتی ہوں گھر کے لیے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں میں گھرلو عورت ہوں اور مجھے گھر کی دیواروں سے پیار ہے اپنے بچوں سے پیار ہے میں بلکل تصنو پسند نہیں نہ مجھے تصنو پسند لوگ پر نہ مجھے تصنو والے لوگ پسند ہیں مادام آپ نے ابھی اپنے گھر کی بچوں کی بات کی آپ کی زندگی میں بہت سی وابستگیاں نظر آتی ہیں آپ نے بہت سے عشق کی ہیں پہلا عشق آپ کا اپنے وطن سے ہے جس کا ثبوت آپ کی قومی نغمیں ہیں جسے آج سارا وطن گاتا ہے دوسرا عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیا ہے جس کا ثبوت آپ کی بچوں کی اچھی تربیت ہے تیسرا عشق آپ نے اپنے فن سے کیا ہے جس کا ثبوت آپ کی لاکھوں نغمیں ہیں چوتھا عشق آپ کا اپنی شخصیت سے ہے تو میں ان تمام پر بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنے سنوالوں کی دلچسپی کے لیے پہلے ہی فرمایا مادام کہ آپ نے 65 کی جنگ میں قومی نغمیں جب ریکارڈ کرائیں اس وقت آپ کی بچیاں بہت چھوڑ چھوڑی تھی اور کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ انہیں تنہا گھر پر چھوڑ جاتی تھی اور اس وقت آپ نے کس لگن سے ریکارڈنگز کرائی ہیں کچھ اس کے بارے میں آپ تفصیل انظر فرمائیں وہ تو ایک وقت ایسا تھا شبینہ کہ آپ نے عجیب ہی ایک موضوع چھیڑ دیا اس وقت آپ جانتی ہیں جیسے کہ میں ایک ماں ہوں اور بہت اچھی ماں ہوں تو میں سمجھتی تھی جتنے بھی محاجر جنگ پہ لوگ بیٹھیں یہ میرے اپنے بیٹے ہیں اور میری اولاد ہیں تو نہ میں اندھیرہ دیکھتی تھی نہ صویرہ دیکھتی تھی بس یہی دھون تھی کہ میں بس ریڈیو سیشن پہ بیٹھی رہوں جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے سب دھونیں میری ہیں اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے پہلے میں روتی رہتی تھی پھر میں گاتی تھی وہاں ڈھونڈے سے کوئی مزیشن نہیں ملتے تھے چند ایک لوگ تھے گنتی کے جنہیں میں گن سکتی ہوں گلیوں پہ محمد علی منو جنہوں نے ابھی بھی ٹیلیویشن پہ بھی گانے دی ہیں اور سابر ہمارے جو تبلہ نواز تھے یا سارنگی نواز تھے نام لیجے نا نازم صاحب جی ہاں سارنگی پہ وہ تھے گنتی کے لوگ سنگتور پہ تھے ایک مبارک جو میں نے انہیں ریڈیو اسٹیشن پہ میں پہلی بار لائی اور سنگتور میرا خالق اس سے پہلے ریڈیو اسٹیشن پہ بھی کسی نے بجائے ہی نہیں تھا متعارف ہی میں نے کروایا اور بچی اسی طرح دیکھ لیجے آرٹسٹ بھی میرا خالق دنوں میں کوئی بھی نہیں تھے سوائے میرے میں ہی آتی تھی اور دن رات صبح سے رات تک گاتی رہتی تھی پاگلوں کی طرح پہلے روتی تھی پھر گاتی تھی کمال ہی وہ دن تھے اور ساری دھنیں پتر ہٹانتے نہیں وکڑے میرے اڈھول سپاہیاں کرنیل نہیں جرنیل نہیں اور اے وطن کے سجیلے جوانوں نہیں یہ وطن کے سجیلے جوانوں بی بی اس سے چھ مہینے پہلے ریکارڈ ہوا تھا جو شہریار صاحب کی دھن تھی یہ میری دھن نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے ایسا یہ ترانہ گوایا مجھ سے کہ اللہ نے ان کی سن لی اور چھ مہینے بعد ہی بار ہوئی خیر ان دنوں میں اس سے چھ مہینے پہلے انہوں نے گوایا مجھے اس کے بعد وہ اور ہوئی اور میں تنہا اور میری تین بیٹیاں تنہا تھی تین بیٹیاں جن میں ایک دو سال کی تھی ایک تین سال کی اور ایک دس برس کی یہ ہوا میری بیٹی جو آپ نے دیکھی ہے یہ دس برس والی بیٹی ان دو بیٹیوں کو سنبھالتی تھی اور میں صبح جاتی تھی نو بجے اور رات کو نو دس بجے ریکارڈ کر آکے نئی ہاں ایک میرا سونہ شہر کو سورنی اور اس میں رنگ لائے گا شہیدوں کل ہو یہ ساری دھنیں میری ہیں اور یہ جو پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی میں نے گیا ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شہر یہ ساری دھنیں میری ہیں تو اسی طرح وہ جذبائی کچھ ایسا تھا یہ فرمائی کہ بچے آپ کے ماشاءاللہ کتنے ہیں میرے خیر سے دو بیٹے چار بیٹیاں ہیں آپ چاہتی کس سے زیادہ ہیں اب میں آپ کے بچوں میں لڑائی کر رہا ہوں سب بچیاں مجھ سے لڑتی ہیں کہ آپ بڑے بھائیہ کو چاہتی ہیں اکبر بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہیں جنہیں آپ ابھی ملی ہیں تو وہ کہتی رہتی ہیں بس بھائیہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ مان جاتی ہیں میں بارہا سوچ چکی کہ یہ لڑکا جب آتا ہے میں محسوس کرتی ہوں میں باتیں بھول جاتی ہوں جب اکبر کو دیکھتی ہوں کئی کام باقی ہوتے ہیں کہ اکبر میں یہ کام کرنا ہے ان کے ٹیلی فون کرتی ہوں جلدی آؤ بھاگے آؤ میں یہ کام کرنا یہ کرنا یہ کرنا تو جب وہ آتے ہیں میں چھے کام بتانے ہوں تو دو یاد رہتے ہیں بھول ہی جاتی ہوں اور پھر وہ گپیں شپیں کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر فون کرتی ہوں ارے میاں یہ بھی رہ گیا کہتے ہیں ماں آجان آپ پہلے تو بتاتی نہیں میں نے کہا نا کہ عشق آپ نے اپنے بچوں سے کیا ہے یہ عشق صحیح ہے بی بی باقی تو کچھ بھی نہیں ملتا دنیا آدم کچھ اندازہ ہے کتنی نق میں گالی ہوں گے شبینہ ہزاروں کی تعداد میں گئے یاد بھی نہیں آپ اتنی مصروف آرٹسٹ ہیں اور گھر بھی ہے آپ کا آپ کی میں نے شخصیت کی بات کی تھی جو اتنی دلکش شخصیت ہے آپ کی اس کا کچھ راز بتائیں دلکش؟ کیا مطلب؟ اتنی خوبصورت شخصیت آپ کی کتنا وقت دیتی ہیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو؟ یہ میرے بچوں سے پوچھئے یہ چھوٹی بیٹی میرے پاس بیٹھی جو ان سے پوچھئے میں کیا کرتی ہوں میں تو جیسے سوچا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں رات کو پتہ نہیں کتنا موں کو ساف کرتی ہوں گی اور اللہ جانے کیا کیا لگاتی ہوں گی یہ میری بچی میرے ساتھ ساتھی ہے میں پہلے عرض کر چکی ہوں یہ سب خدادار چیزیں ہوتی ہیں ان سے کچھ آپ کی ذاتی کوئی کاوش نہیں ہے نہیں نہیں ذاتی کاوش کی بھی جائے تو آپ بدل نہیں سکتی ہیں اپنی حیرت کو اپنی چہرے کی جو آپ پہ میرا خیال ہے سب سے ہاں مجھے ایک بات یاد آگئی سب سے اچھی بات ہے اپنے چہرے کو پرونق رکھنے کے لئے ینگ دکھنے کے لئے خوبصورت دکھنے کے لئے کہ آپ اپنے ضمیر کی ملامت نہ لیں جب ضمیر کی لانت پڑے گی دیکھ کسی کا بھی چہرہ جو ہے وہ پرونق چہرہ نہیں رہتا وہ ایک ملامت کا منباز بن جاتا ہے دیکھیں جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا وقت دے اور آپ نیکی کر گزریں تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ میں خون پیدا ہو رہا ہے تو میں سمجھتے ہوں جہاں تک اگر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکی شبینہ میں نے کسی کا بھرا بھی نہیں کیا بے شک تو میرا خالت یہ ریزن آف گوڑکنگ ہونے کا جانی آپ بتا دیجائے بے ممی سب چیزیں ڈال دیتی پھر ہم سیکھتے ایک منٹ زرہ بیٹا آپ مادم آپ کی صاحبزادی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں چھوٹی تو میں ان سے پوچھتے ہوں کہ آپ چہرے پر کیا لگاتے ہیں آپ نہیں بتا رہی ہیں بیٹا نازیہ رات کو تو کچھ نہیں لگاتی مو بھی نہیں دھوتی رات کو سوتے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہی تھی ماما حلی لگاتے ہیں نمک پرش بھی لگا لیتی ہے کھانا کس کے ہاتھ کا پکا کھاتی ہیں ممی ذات پکاتی ہیں آپ کو کچھ آتا پکانا ممی نے بھوجیہ سے کھائی ہے بھوجیہ سے کھائی ہے کیمہ سی کھاتا بھولی ہے بھولیا اور اپنے کپڑے اپنے خود ٹھیک کرتی ہیں بستر اپنا کمرہ کمرہ تو میرے ممی کے ساتھ ہی ہے تو سکول سانے کے بات ٹھیک کرتی ہیں کیونکہ ممی دیج سے اٹھتی ہے سوٹی بیٹی بیٹی اچھا بیٹا شکریہ مادم آپ یہ فرمایے ذرا سا کچھ آتے ہیں شعر و شائری پہ آپ نے تو بڑے سیلیکٹیف کلام گائے ہوئے ہیں اور ظاہر اس میں آپ کی بڑی عالی پسند ہوگی جیسا آپ کا ذوق ہے آپ نے پڑھا کچھ اپنے دیس کی شائروں کو ہاں مجھے شعر و شائری سے بس شوق ہے شکر الحمدللہ مجھے سمجھ ہے شعر سوچ سکتی ہوں سمجھ سکتی ہوں گا سکتی ہوں آپ کی بسندیدہ شاہد نہیں ہے کم نہیں ہے بہت ہے میڈم ہم بات کر رہے تھے شائری کی تو پڑھتی ہیں کبھی فرصت ملتی ہے تو شائری فرصت کم ملتی ہے ظاہر ہے وہ تو آپ کی مصروفیت سے ظاہر ہے اچھا میڈم یہ فرمائی کہ موسیقار جب کوئی دھن بناتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک فریم ہوتا ہے آپ کے گلے میں قدرت میں تو بہت موتی رکھے ہیں سچے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی موسیقار نے آپ کو کوئی طرز دی ہو ان کے ذہن میں جو چیز ہو آپ اپنے گلے سے وہ جگہیں نہ لگا پائی ہوں کبھی ایسا ہوا آج تک تو نہیں ہوا اللہ کی مہربانی رہی ہمیشہ کبھی نہیں ہوا اچھا کوئی نغمہ ایسا جو آپ کو خود گانے میں مشکل لگا ہو میں وہی عرض کروں گی نا اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پر مجھے کبھی کوئی گانا مشکل نہیں لگا اچھا یہی پر کوئی آپ اپنی غزل کو نغمہ فرمائے جو ہم آپ کی طرف سے سنوائیں یہ مجھے غزلیں جو ابھی میں نے ٹی وی پہ گائیں ہیں بہت پسند ہیں جب سے یہ جانِ حضیم وقفِ اعلام ہوئی یہ ابھی میں نے گائی تھی نا جب سے یہ جانِ حضیم وقفِ اعلام ہوئی وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی یہ بھی مجھے پسند ہے اور یہ دل ہی دل میں سلک کے بجھے ہم زیاجہ لیندری صاحب پہلی تو ترمزی صاحب کی ہے رضی ترمزی صاحب کی دوسری یہ ہے دل ہی دل میں سلک کے بجھے ہم اور سہے غم دور ہی دور یہ بھی ہے پچھلی دفتہ اور پروگراموں میں میں نے غزلیں گائیں ہم چھوڑا تم نے ساتھ ہمارا جواب دو یہ بھی اچھی تھی اور غزلیں بے شمار کا ڈالی ہیں ان پروگراموں میں کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو استاد کمر جلالوی کی اور ایک اور تھی ان کی گائی کمر جلالوی کی مجھے سوزین میں نہیں آرہی کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو نہیں ایک اور گائی یہ ہے آندھی چلی تو نقشے کفے پا نہیں ملا اس کی بھی بڑی خوبصورت دھونے یہ ہم آپ کی طرف سے مادہ سنواتے ہیں میڈرم جب آپ باہر کے ملکوں میں تشریف لے جاتی ہیں فنکشن کرنے تو آپ کی شخصیت اس وقت ملک کے سفیر کسی ہوتی ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ مادام نور جہاں باہر کے ملک فلان گئیں تو انہوں نے وہاں این وقت پر گانے سے انکار کر دیا یہ سب گپ ہے ایسی فنکشن خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں نہیں ایسی باتیں کرتی ہیں یہ تو میرا خالہ ہے ٹی وی پر میرا پہلا پروگرام جایا تھا جادش بخیر اس میں بھی دلدار بھٹی صاحب نے سوال کیا جو میرا خالہ بہت اچھی طرح سارے عوام کو پتا چل گیا کہ دعوت پہ بلائیا اور ٹکٹس بیچتی ہیں اور گانے کے لئے اس میں میرے ملک کا بھی نام تباہ ہوتا تھا لہٰذا میں اپنے ایک اصول کی مالک ہوں اور میں کسی قیمت پر اپنے اصول نہ بیچتی ہوں اور نہ اپنے فرائز کو بھولتی ہوں میں باہر جاتی ہوں جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سفیر جیسی میری اس وقت پوزیشن ہوتی ہے تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے چند لوگ یہ ضرور میں کہوں گی کہ باہر ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ان کو کسی طرح سے بیزت کیا جائے یا اپنے مفاد کے لئے کرتے ہیں حرکتیں مثلا ٹرونٹو میں میں نے شو کیا اور ملنے والے تھے اور میرے جو سپانسر تھے انہوں نے چیک ان کا قبول نہ کیا لہذا میں نے اپنی ذمہ واری پہ کافی قیمت کا چیک تھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ چیک لے لیں میں اس کے ذمہ وار ہوں یہ لوگ آپ کو پے کر دیں گے اور شو کر دیا گیا دوسرے دن ان لوگوں نے میری یہ عزت رکھی کہ اس ٹاپ پیونٹ کروا دی تو ایسے سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں نا باہر ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسے تو نہیں ہوتے مگر یہ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لئے اور جن کے ساتھ ایسے تنازع ہو جائیں پھر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یوں کیا یوں کیا بدنامیاں جھوٹ موٹکی کرتے ہیں یہ ان کے اپنی ذہنی حالت ایسی گھٹیا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ناجاز فائدہ اٹھانے اٹھاتے ہیں ان سے باعثیت انسان کی مادامہ آپ نے دکھ اور سکھ دونوں طرح کی فصلیں کٹی ہیں آپ دکھ زیادہ کٹی ہیں آپ ویسے ہمیشہ ہستی رہی ہیں خدا نہ خواستہ کوئی رنج ملے تو کیسے بیلنس کرتی ہیں اللہ نہ کرے شکر ہے خدا کا میں اپنے اللہ کو بہت قریب محسوس کرتی ہوں اور اس کی اتنی کرم نوازی ہے مجھ پر کہ میں ہی سوچتی ہوں میں اس لائق نہیں تھی جتنا اس کا مجھ پر رحم ہے کرم ہے اس نے اتنا نوازہ ہے مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں کہ میں بے حد خوش نصیب ہوں سب سے بڑی بات دیکھئے مجھے اللہ نے بچے دیئے اور اللہ ان کی زندگی کرے اور ان کی خوشیاں دکھائیں میرے بچے بڑے نیک ہیں میرے قابو میں ہیں میری عزت کرتے ہیں یہی سب سے بڑی دولت ہے اور کیا ہوتا ہے اور اللہ نے سب کچھ دیا عزت دی نام دیا یہ تو اور بات ہے نا حاسد جلیں تو اس کا میں اپنے دل پر اثر نہیں لیتی میں سمجھتی ہوں کہ برے کو کون برا کہے گا آپ اچھی ہیں تو کوئی برا کہے گا یہ بھی بڑی خوش نصیب ہی ہے بڑی بات کیا پھر وہی بات آتی ہے میرے ضمیر کی ملامت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ میں ایسی نہیں ہوں جو میرے حاسد کہتے ہیں میں وہی ہوں جو میں ہوں اور جس پر میرے ضمیر نے مجھے ہمیشہ مطمئن رکھا میں اپنے اللہ کی مہربانی سے کسی سے شروندہ نہیں مادم ایک غزل میں اور سنوانا چاہ رہی ہوں آپ کی جانب سے دیار دل کی راہ میں چراخ سجلا گیا ملا نہیں تو کیا ہوا آپ کو پسند ہے مجھے پسند ہے اجازت ہے سنواؤں جی جی ضرور مادم آپ کی صاحبزادیاں ماشا اللہ حسن تو اللہ نے بے پناہ دیا گلا دیا کچھ یہ میری جو ابھی بچی میں بہت خوش ہوں جس کا ذکر کیا لاک لاک شکر ہے اللہ کا بچی سینئر کیمریج میں فست آئی ہے جب ہی آپ بہت خوش ہے میں بہت خوش ہوں اور تب ہی آپ اسے پوچھ رہی تھی کہ ہم بہت خوش ہیں یہی جو گئی ہیں اس کو بہت شوق ہے بے پناہ گانے کا شوق ہے اس کی آواز بھی اچھی ہے مگر جیسا کہ آج تک انہیں وقت نہیں ملا اور وہ مری میں تینوں میری بیٹیاں پڑھتی تھی پچھلی نے بڑی نے پچھلے سال کیا سینئر کیمریج اور اس سے چھوٹی نے اب کیا لہذا یہ جو سب سے چھوٹی ہیں جو آپ سے میرے راز بتا رہی تھی کہ میں حلدی مریج ملتی ہوں رات کو مو پے آپ نے کہا حلدی ملتی ہے دونوں نے نمک مریج بھی ساتھ ملا دی کیونکہ یہ میرے ساتھ سوتی ہیں لہذا انہیں میرے سب راز کا پتا ہے کہ میں حلدی مریج رات کو لگا کر ساتھ وہ خود بھی حیران ہوتی ہیں کہتی ممی سب تو کہتے ہیں کہ آپ اتنی خوبصورت لگتی ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہے مو پے ماما مو تو دھولیجئے اکثر یقین کیجئے میں سوری ہوتی ہوں تو میری بچیاں کلین جین کلیم لگا کے میرا مو ساف کرتی ہیں سکن نہ خراب ہو لگر اللہ کا کرم ہے میرے شروع سے ہی ٹھیک ہے کچھ ساری دیا قدرت کی طرف سے آپ کو میری میرم رنگ آپ کی پسند کا میرے پسند کے سب ہلکے رنگ پسند ہیں مجھے گری رنگ مجھے جیسا پہنے ہوئے آپ پہنے ہوئے لائٹ گری جیسے کہہ لیجے سلور گری اور ہلکا گلابی ہلکا یہ جو لیمن کہنا چاہئے جو میرے لاسٹ پروگرام میں میں لاسٹ میں پہنے ہیں ہلکا گلابی بھی مجھے پسند ہے یا بالکل پہننا ہو تو سیاہ مجھے پسند ہے وائٹ لوگ کہتے ہیں مجھے سوٹ کرتا ہے مجھے بھی پسند ہے بس مگر میں زیادہ نہیں پہنتی کہ میں بری نہ لگوں کیونکہ سفید بہت خوبصورت لوگوں کو پہننا چاہئے ہیں آپ تو اتنی خوبصورت ہیں کہ میرے پاس تو لفظ ہی نہیں کہ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں آپ کی نظروں کا مادم نام کی شخصیت پہ بہت اثرات ہوتے ہیں نور جہاں آپ کا نام تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی شخصیت پہ بہت سوٹ کیا ہے آپ کا کچھ بلیو ہے اس پہ ہاں سنا ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے مگر میں تو سمجھتی ہوں پھر وہی بات آتی ہے کہ اپنے خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے نام کو حسین بنانا قسمت کو حسین بنا دینا سب اسی کا کام ہے آپ نے اپنی زندگی دوسروں کی خاطر زیادہ گزاری ہے کبھی یہ احساس ہوا آپ کو میں اسی میں خوش ہوں میں سمجھتی ہوں انسان کو کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو اپنے لئے گزارے صرف اپنے سے ہی میں مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو صرف اپنے لئے جیتے ہوں لوگوں کے لئے جینا اب تو دن با دن کہہ لیجئے کہ میرا اتنا جی چاہتا ہے میں جو بھی کچھ کروں لوگوں کے لئے کروں سارا دن صبح سے شام تک یقین کریں شبینہ اب تو اور بھی زندگی میری اس طرف ہو گئی ہے کہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ کس کے لئے کیا کروں پرائے لوگوں کے لئے بھی سوچتی رہتی ہوں اور کر گزرتی ہوں یہی پلان بناتی رہتی ہوں ابھی جب ہم پرسو آئے تھے دوپہر کو آپ کی آن تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی گیٹ پر بیٹھی نہیں تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس لئے آئیں تو انہوں نے کہا جی میڈم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری بیٹی کے لئے جہیز دیں گی تو کچھ پیسہ دیں گی تو وہ جہاں سے اندازہ ہوا آپ کی محبت کا کہ آپ نہ صرف اپنے فن سے لوگوں کو پیار دے رہی ہیں بلکہ اس طرح سے بھی مادم کھانا خود پکاتی ہے آپ مجھے بہت شوق ہے پکانے کا اور کھلانے کا صرف پکانے کھانے کا نہیں میں تو یہ چاہتی ہوں جب لوگ کھائیں میری ٹیبل پہ میرے بچے کھائیں ان لوگوں کی بھی عادتیں کچھ بھی اگڑ گئیں میرے بچوں کی میرے ہاتھ کا پسند کرتی ہیں تو میں ان کے لئے ضرور ایک وقت پکاتی ہوں صبح سے خانسامہ بھی پھر مطلب ہے ٹھیک رہتا نا سر پہ نہیں چڑھتے ہی لوگ اور اگر انہی پہ رہ جائیں تو پھر آئے دن دھم گاتے ہیں کہ ریجے جی ہم جا رہے ہیں تو میں کہتی ہوں ہی خود ہی کام کرنا چاہیے کھانا میں بہت اچھا بناتی ہوں کبھی موقع ہوا اور میرے دوست بہن بھائی بیٹھ کے کھائیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں مانم آپ ایک اکیڈمی بھی تو موسیقی قائم کر رہی ہیں اس میں آپ خود سکھائیں گے جی اس کے لئے مجھے کچھ وقت پتہ ملنی رہا خاص کر سواتین مہینوں میں تو بلکل بھی وقت نہیں ملا چھ مہینے سے میں ٹی وی کے پروگراموں میں تھی میں چاہتی ہوں اکیڈمی اس لئے نہیں بنانا چاہتی کہ مجھے کچھ آتا ہے بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی مجھے جو بھی کچھ آتا ہے وہ میں بتاؤں لوگوں کو اور وہ استاد لوگ جو اپنے گھروں میں اس وقت ان کے پاس فن کا ایک دریا ہے سمندر ہے مگر کوئی فیضیاب نہیں ہو رہا وہ لوگ بیچارے غریب ہیں اور کیا پتہ راتوں کو بھوکے سو جاتے ہیں مگر ایک تو فن بھی ہمارا رہ گیا اور دوسرے وہ لوگ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے کہ ان کے روزی لگ جائے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں بچے بچیاں ہیں وہ فیضیاب ہوں گے علم سے جو ان تک صحیح علم پہنچے گا یہ اچھا آپ نے بہت اقتام کیا ہے پاہم آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہزاروں لوگوں کی آئیڈیل شخصیت ہے آپ کی کوئی آئیڈیل شخصیت ہے آئیڈیل سے کیا مراد میں سمجھیں آپ کی پسندیدہ ہزاروں لوگوں کی پسندیدہ شخصیت آپ ہیں آپ کی پسندیدہ شخصیت آپ اس وقت یا بچپن میں بچپن میں بھی بتائیے بچپن میں تو میں نے ٹی بی بھی کہا تھا کہ آئیڈیل تھی میری اور ابھی بھی وہ ہیں میں انہیں بہت پیار کرتی ہوں اللہ انہیں زندگی دے مختار بی بی ہیں بی بی مختار بیگم آغاہ شر تھی وہ اور اللہ انہیں زندگی دے ابھی وہ کراچی میں رہتی ہیں میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں بہت پیار کرتی ہوں اور انہوں نے شروع سے ہی مجھے اپنی بچیوں کی طرح سمجھا ہے میں چھوٹی سی تھی جب وہ گاتی تھی سٹیج پہ تو میں ایک آہ کرتی تھی اور بڑی پیاری لگتی تھی سفید ساری پہن کے زرگ برگ تو میں بیٹھی سوچا کرتی تھی کہ میں اتنی بڑی ہو کر میں بھی ایسے ساری پہن کے گائے کروں گی وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتی تھی میں ویسی بن جاؤں تو میں محسوس کرتی ہوں جب میں ٹی وی پہ آتی ہوں تو یقین جانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرا خواب پورا ہوا یعنی کہ کہلیں کہ آپ نے خواب دیکھا تھا خواب دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ خواب واقعی پورا ہوا اور اسی انداز سے میں گاتی ہوں اور وہ میرے سب کانشنس میں ہے میں جان کے نہیں ویسے کرتی مگر کیا کہنا چاہیے سب کانشنس یعنی دانستہ آپ کو فالو نہیں کرتی مگر غیر شعوری طور پہ میرے ذہن میں وہ بسی ہوئی اور ویسا ہوتا ہے آپ جتنی حساس آرٹسٹ ہیں اسی اعتبار سے پوچھ رہی ہوں کہ موسم آپ کو کیسا اچھا لگتا ہے موسم تو دیکھیں یہ ضروری تو نہیں کہ بہت سردی ہو تو اچھا ہو یا بہت کڑکڑاتی گرمی ہو تو اچھا ہے موسم تو وہی اچھا ہے جب اللہ کی رحمت ہو اور آپ پہ خوشیاں اس کی طرف سے نازل ہوں میں سمجھتی ہوں اس سے اچھا موسم کوئی نہیں اب ایسے آپ بڑی رنجیدہ اور غمگین ہوں اور بارش ہو رہی ہوں اور آپ رو رہی ہوں فاندہ کیا ہو اس موسم کا کہا جائے گا جی بڑا رومینٹک موسم ہے مگر میں سمجھتی ہوں وہ بڑا ہی منحوس موسم ہوگا اور اس سے بہتر موسم کوئی نہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو خوشیاں کبھی تنہاں بیٹھی ہوتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں میں آپ حیران ہوں گی میں تنہا رہتی نہیں ہاں وہ میں نے دیکھا بھی تنہاں ماشاءاللہ بچے بھی خیرے رہتے ہیں مشکل سے تین بجے تو مجھے سونا ملتا ہے کیونکہ میری بیٹی ہماں جی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ جو بھی گھر ہے اللہ کا کرم ہے اسی کا دیا ہے میں بچی کو بچی میری ہماں رہتی ہیں یا ان کو میں خود لے آئی ہوں حارون میاں کو اپنے پاس کیونکہ تنہا تھی اور اتنا بڑا گھر تھا چھوٹی تین بیٹیاں وہاں پڑھتی تھی لہٰذا انہیں میں ساتھ رکھتی ہوں تو وہ لوگ تین بجے جب تک رات کو ماشاءاللہ نمازی ہیں اور تحجد گزاریں تو وہ لوگ تو رات کو تین بجے مجھے یہاں سے اٹھ جانے دیتے ہیں یا تین جاتے ہیں نہیں ممی جانا نہیں ہے تو کوئی بچیاں بھی بس اسی طرح رونق میں بیٹھی رہتی ہوں سو جاتے ہیں صبح صبح اٹھ کے گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں وہی سے فراغت نہیں ہوتی شبینا سوچنے کا موقع نہیں ہے نا جی نا میں سمجھتی ہوں کیا سوچنا ہے سوچ اتنی ہے کام اتنے ہے کیا سوچنا ہے اچھی چھی باتیں سوچنے چاہیے گیانے کا سوچنا چاہیے ریکارڈنگ کا سوچتی ہوں گھر کے کام کاش سوچتی ہوں گھر کے کھانے کا سوچتی ہوں بچوں کو بچیوں کو لانا ہے سکول سے سات بجے بی بی کو چھوڑ کے آتی ہوں جو ابھی چلی گئی ہے ان کو سکول چھوڑ کے آتی ہوں تین بجے سونا سات بجے جانا نماز بھی پڑھتی ہوں صبح پھر میں پھر دو گھنٹے سو جاتی ہوں اس کے بعد اٹھ کے کھانا پکاتی ہوں واقعی یہ تو کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میڈم اس طرح سے اگر ریکارڈنگ پہ نہ ہو دن کو جانا تو ڈیڑھ بجے اپنی دونوں بچیوں کو لاتی ہوں تینوں بچیوں کو کالیس سے اور اس کے بعد پھر ریکارڈنگ پہ چلی جاتی ہوں اگر چار بجے ریکارڈنگ ہوں اگر صبح ریکارڈنگ ہو تو پھر کہہ دیتی ہوں ان کے ابو کو وہ لے آتی ہوں میڈم اس وقت جو فرن انڈسٹری پہ ایک فضاء ہے یہ کیوں ہے ایسا اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے محسوس کی کہ یہ تاتل کیوں آیا ہے کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں اس شیڈ میں نہ لے جائیں گورنمنٹ کی شیڈ میں نہ لے جائیں آپ اس کے گورنمنٹ کا تو اس میں قصور بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف نہیں میں لے گورنمنٹ کا تو اس میں کچھ بھی نہیں گورنمنٹ نے جہاں تک جیسے کوئی بچہ بڑا شریر ہو شرارتیں کرے اس کو ماں مارتی ہے تو میرا خاندہ گورنمنٹ نے تو صرف یہ ہی کیا ہے ہمارے کچھ پکچریں ایسی بننے لگیں تھی جیسے کہ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہن بھائی نہیں دیکھ سکتے کٹھے بیٹھ کے ایسا تھا بالکل بالکل جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں کہ باپ بیٹی کٹھے نہیں دیکھ سکتے بہن بھائی نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتے تو وہ چیز نہیں ہونے چاہیے پکچریں اور بھی آتی ہیں کچھ سبق آموز پکچریں ہوں جو ہماری جنریشن کے لیے آئندہ کے لیے سبق ہوں چند ایک فلمیں میں نے پچھلے دنوں دیکھی مجھے بہت پسند آئی اس میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو اگر وہ موزور ہوتی ہیں باہر چلی جاتی ہیں اور ڈسکوں میں ڈانس بھی دکھایا ہے ان کے کپڑے پھار دیے جاتے ہیں لڑکی کے حالانکہ وہ دیکھیں ڈانس ایسا تھا جسے ہم فوش کہ سکیں مگر اس سے لڑکیاں یہ سبق لیتے ہیں کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے کہے بغیر یا آبارہ ہو کر باہر چلی جائے گی اس کا اس طرح حال ہوگا تو وہ لڑکی سہم جائے گی تو اس طرح لوگ ایڈوکیشن دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹے اس طرح نہیں کرنا تو یہ سلسلہ یوں بھی ہو سکتا ہے تو اب کوئی نہیں اچھا وقت آیا ہے اور بڑی سنبھل کے پکچریں بنیں گی بہت خوبصورت بنیں گی کچھ عرصے کے لیے ہے یہ ہاں نہیں ٹھیک ہو گیا جو بھی تھا گانے وغیرہ پھر شروع ہو گئے میں آج ریکارڈ کر کے آئیوں آج آپ نے کس فلم کریا بھئی آپ فلم کرنا ہم یاد نہیں مگر بخشی وزیر نے اے ایم سٹوڈیو میں میں نے کھانا ریکارڈ کر رہا ہے یہ پنجابی پکچر ہے سرور پروڈوسر ہے ہم ڈائریکٹر ہے مجھے نام نہیں یاد اس کا میرم پنجابی رکھا لگی دو چار گلن سرہ پنجابی میں پہلے ہرانا کہ تس ہی اچھی پنجابی کی میں بولتے ہیں پاس لار رہی ہیں میری پاس تھے جمعات ہیں تو پاس بول لیں میہتے جی کسور دی جتی کہلو بچپن تو اکیندے نے مجھاں دیا لیکے بچے جڑے پال دیں اور ماں پہ پاہا پیڑا مکھنڈا جدو رڑک کے دودھ کرنا تو پیر میں نے بسی روٹی بسی روٹی تا پرانٹھا چھوٹے چھوٹے بنائے جاں بچے میری امی نے دیکھے پرانٹھا پیڑا مکھنڈا پیڑا دیکھے مکھنڈا پیڑا دیکھے مکھنڈا پیڑا دیکھے مکھنڈا پیڑا دیکھے مکھنڈا پیڑا دیتا ہے تو میں لوک کے روز کھانا تو لوکی میں نے کہاں تیری شکل کیوں چنگی لگتا ہے ایک ماں پہ دیا دواما اونا دا کھوایا پیا تیسرے اپنے ضمیر دیا دواما بڑی گاڑا انہوں دے بعد انسان دے موتے اللہ کلوں میں معافی مانگنی ہے کس طرح انسان دی شکل خراب ہو سکتے ٹھیک ہے نا تو یہاں نہ کوئی نا کوئی میک اپ چلتا ہے جب تک آپ کے ضمیر میں سے آپ کے لئے دعائیں نہ اور لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں آپ بچی کی بات مادم یہ ابھی آپ کے صاحب زادے داماد صاحب آپ کے آئے تھے ہارون صاحب ہارون رشید کچھ ان کے بارے میں کچھ آپ کی بیٹی ہما کے بارے میں انہیں گانے کا بہت شوق ہے ماشاءاللہ ہارون کی آواز بہت خوبصورت آواز ہے گانے کے عاشق ہیں یہ تو جولر ہے نا یہ فلم میں بھی کام کر چکے عقیل تو میں نے کہا میاں جب شادی ہوئی ہوا ماں کی تو میں نے کہا یہ کام چھوڑ دو تو وہ اتنا مجھے میری ذات کو اتنا پیار کرتے ہیں کہتے ہیں ماں جان میں چھوڑ دوں گا اب کیا کر رہے ہیں جولر ہیں ان کی دوکانیں بہت بڑے تو آپ سکھاتے ہیں کچھ گاناوانا ان کو انہیں فرصت کہاں دیکھیں اب اس وقت آئیں آپ یہ دیکھیں ابھی پونے گیارہ ہو رہے ہیں اور وہ دوکان بند کرتے ہیں نو ساڑھے نو پھر وہ ٹینس کھیلتے ہیں اور اس وقت گھر آتے ہیں اور خوما خوما خیر سے گھر سمالتی ہیں جیسے کیونکہ ماشاءاللہ چار بچے اور چاروں جیسے میں نے آپ کو کہا کیونکہ وہ لوگ بلڈ پریشر اسے رہتا ہے تو وہ نہیں اس کو سیدھے رہی ہیں چاروں تو وہ سال سال پہ ہوئے ہیں اور اب میں نے بند کر دی اور دوسری بیٹیوں کی بچے آپ کی دیکھاں دیکھنے سے لگتا ہے ماشاءاللہ وہ بہت گھرے لوئے ماشاءاللہ جو انہیں ملتا ہے وہ سارا دن گھر میں لگی رہتی ہیں پورے گھر صاف کرانا وہ بھی دو ٹائم اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی اپنے میاں کے لئے گوخن سامے دویں ایک انگلیش کھانا بناتا ہے ایک پاکستانی ان کے تو بہت نوک ہے یہ تو میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ گھر کو لک آفٹر میں بھی نہیں کر سکتی جس کا کام ہی ہر وقت یہ ہے کہ گھر میں کام کرنا اب ارادے آپ کی کیا ہیں مادام کچھ اور نئی چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے ذہن میں کوئی زندگی کوئی نیا رخ کوئی نیا مور کوئی فن کی طرف کچھ جانا چاہتی ہیں بس میری زندگی میں تو یہی اہم ہے کہ میں فن کی خدمت کروں اور مخلوق کی جو بھی مجھ سے ہو سکے گا جانے کے لئے اور خدمت کے لئے ہی میں زندہ ہوں یہ بچی آپ کی چھوٹی ہے جن کا آپ نے بتایا کچھ گلہ ٹھیک ٹھاک ہے اگر انہوں نے بڑے ہو کے چاہا کہ وہ گائیں تو آپ اجازت دیں گی ہاں میری طرح سے اجازت ہے میں تو سمجھتی ہوں گانا ایک نعمت ہے اللہ کی اگر یہ بچے گانا چاہیں گانا گوایا نہیں جا سکتا مگر اسے بے پناہ شوق ہے اور میں نے کہا ہے کہ اگر ان کا جی چاہیں وہ گانا چاہیں تو اپنے ابو سے اجازت لیں اور گا لیں مجھے کوئی انکار نہیں آدم اس وقت جو ہمارے ملک میں گا رہے ہیں آپ کے بعد لوگ میدی صاحب کے بعد بھی نئے لوگوں کا میں نام لے رہی ہیں خاصتہ اس میں مہناز ہیں غلام عباس ہے نیر ہے یہ لوگ آپ انہیں سنتی ہوں گی کچھ آپ کی رائے کے یہ مطلب کیسے ہیں یہ لوگ شبینہ اگر یہ لوگ سیریسلی محنت کریں گے جن کا آپ نے نام لیا ہے تو یہ لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے اگر ان لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں اور ہمیں اب ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو جیسا میں نے پہلے ارس کیا کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ اگر یہ محنت کرتے رہے اور اپنے آپ کو مکمل انہوں نے مکمل نہ سمجھا اور اپنے آپ میں تلاش کرتے رہے کہ یہ خامیہ ہیں کسی کے بتانے سے بھی نہیں آتا خود بھی تو تلاش جاری رکھنی چاہیے مثال کے طور پہ میں تو آپ کو اپنا ہی تجربہ بتا سکتی ہوں کہ میں نے دیکھیں کتنا گایا ہے زندگی بھر گایا اور جب گانا میں سنتی ہوں اپنا تو میں ایک سبق کے طور پہ سنتی ہوں جیسے میں سبق لے رہی ہوں میں محسوس کرتی ہوں یہ تان میں نے کہی ٹھیک نہیں کہی یہ اچھی کہی ہے یہ لگاؤ اچھا ہے اور دیکھیں یہ گانا جو ہے تین چیزوں پہ منصر ہے ہمارے میں ہم لوگوں کو جب گانا سکھایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں دکھا سکھا اور پرکھیا ایک دیکھا جاتا ہے سیکھا جاتا ہے اس کو پرکھا جاتا ہے پرکھنا یہی کہ میں گاؤں اور اس کو پرکھوں کہ میں کیا کر رہی ہوں دیکھا جاتا ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں آپ گا رہی ہیں کس انداز سے گا رہی ہوں وہ بھی ایک سیکھنا ہے اور سیکھنا تو سیکھنا ہی ہے اور جب ہم یہ زمجہ ہمیں آگئے آجی آجی ہم تو اب ملکہ ترنم ہو گئے تو ملکہ ترنم بنے ہوئے تو آج مجھے پینتیس برس ہو گئے تو میں چھوڑ چکی ہوتی مگر میں اس لقب سے اس لقب سے میں مطمئن نہیں ہوں میرا دل جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں گاتی میں اسی تلاش میں رہتی ہوں کہ میں اس سے اچھا گاؤں اسی طرح یہ لوگ اگر کرتے رہے تو ضرور اچھے ہو جائیں گے مادم کچھ اب اتنی باتیں کرنے بعد آپ کا موڈ سازگار ہوا ہے کہ ایک لائن ذرا سے آپ گن گنا دیں میں کیا گن گنا ہوں کوئی چیز آپ کیا کہوں کیا یہ آپ کی غزل جو ہے دیار دل کی راہ میں چراخ سجلا گی یہ صرف ایک شہر آپ میرے استدعہ پہ گا دیں ضرور یہیں غزل کہا ہی جائے جو آپ کی پسند ہو وہ گا دیں آپ بار بار اس کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ مجھے ذاتی طور پر پسند تھی اس کے میں نے کہا آپ نے گائی بھی بہت اچھا میں بھی ایک سوال آپ سے کرتا ہوں ضرور ضرور لگتا آپ کا دل بھی چوٹ کھایا ہوا ہے اب اس سوال کو کٹیے گا نہیں کہ دیار دل کی رات میں چراخ سجلا گیا ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا آپ کو کوئی شکل دکھا گیا لگتا ہے میں نے بھی آپ کی دکھتی رگ پکڑ لی اس سوال سے جواب دے دوں میرے اس نغمے سے وابستگی یا دکھتی رگ جو ہے وہ ناصر کازمی ہے جن کی شاعری واقعی دل دکھاتی ہے ہاں یہ تو آپ نے بالکل سچ کہا یہ میں بھی محسوس کرتی ہوں ایک میں نے اور ٹی وی پر ان کی غزل گئی تھی ناصر ساتھ کی کیا بات جی ان کی چھوٹی بہروں کی خوبصورت بہت خوبصورت میں نے ان کی ایک اور غزل گئی یاد آیا اب وہ بھی آپ نے نہیں شاید سنی وہ تیری یاد تھی اب یاد آئے دل دھڑکنے کا سبب یاد آئے آپ نے سنی ہے ٹی وی پر انہی کی تو مجھے یہ مجھے خود ان کا کلام بہت پسند ہے بس یہ ایک شراف مارے لیے کوئی صحبی جو آپ چاہیں مارم ہم آپ کا بہت ہی شکریہ دہ کرتے ہیں بہت میرے پاس لفظ نہیں ہے مارم کہ میں ان لفظوں میں شکریہ دہ کروں آپ کا کہ آپ نے اتنی عزت دی ہمیں ہمارے پروگرام کی زینت بڑھائی آپ تشریف لائیں آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا کہ میں اپنے پیارے سامین سے بات کروں اور ان لوگوں کو اپنے جذبات سے آگاہ کروں اور مجھے امید ہے انہوں نے جیسے میرے پروگرام پسند کیے میرا سلام میرا پیار بھرا پیغام ان تک پہنچایا میں آپ کی بھی ممنون ہوں اور ان لوگوں کی بھی شکر گزاروں جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اللہ انہیں بھی خوشیاں دے اور ان کی تفیل مجھے بھی آدھا خدا حافظ مادہ